بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹپ چنل دیکھ رہے ہیں دو بہت بڑے اخبارات نے بھارت کو سیدھی سیدھی سنائی ہیں اور اندر کی باتیں سامنے آگئی ہیں نیو یوک ٹائمز نے بڑا غصہ کیا ہے اور الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں مودی اور ان کے فیک میڈیا کو ہوا یہ کہ ابھی جس طرح سے ندن مودی امریکہ کا دورہ کرنے گئے تھے تو اس کے بعد نیو یوک ٹائمز کا فرنٹ پیج دکھایا گیا اور میڈیا میں بہت زیادہ اس کو پھیلایا گیا سوشل مودی پر خاص طور پر کہ جی پورا پیج ندن مودی کے حوالے سے ہے کہ جی یہ دنیا کے لیے آخری امید ہے یہ شخص اور اس طرح کی باتیں کی گئے تو جناب اس پر نیو یوک ٹائمز نے بدلہ کس طرح لیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا بتایا ہے کہ کیا اوقات ہے اس وقت بھارت کی اور بھارتی فوج کی کس حال میں ہے بھارتی فوج یہ میں آپ کو بتاؤں گا نیو یوک ٹائمز کی خبر میری نہیں نیو یوک ٹائمز نے پوری اس پر تفصیل سے ریپورٹ چھاب دی ہے دوسری چیز اکنومک ٹائمز یہ بھی بڑا مشہور جریدہ ہے خود بھارتی صحافی بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں جو انٹرناشنل سیناریوز کو کور کرتے ہیں وہ ورنہ بھارت میں تو خموشی چھائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے چین نے ایک دفعہ پھر بھارت کو بھارتی فوج کو وہ مار ماری ہے وہ مار ماری ہے کہ جناب حواس باختہ ہوگی بھارتی فوج سمجھ نہیں آرہی ایک بڑا حملہ کیا ہے اڑا کر رکھ دیا ہے اور اتر کھنڈ اس دفعہ لداخ نہیں اب بات کہیں اور چلی گئی ہے اتر کھنڈ میں چلی گئی ہے تو جناب پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیو یوک ٹائمز کے والے سوچ پر تفصیل میں بعد میں جائیں گے کہ جس طرح میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہ بڑا بڑھایا چلا جاتا ہے کہ نیو یوک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے نیو یوک ٹائمز نے یہ والی چیزیں شیئر کر کے یہ بتایا ٹویٹر پر اپنے افیشل ہینڈل پر اور دیگر جگہوں پر سب جگہ شیئر کیا کہ جی یہ بالکل فیک ہے جھوٹ ہے کہ جی ہم نے پورا فرنٹ پیج کور دے ریا نویندرمودی کا اور یہ وہ حتیٰ کہ سب کو پتا ہے کہ نہ اس کو کوئی ریڈ کارپٹ ملا نہ اس طرح سے ہوا اس کو تو لیکچر ملتے رہے نائب صدر کمالا ہیریس سے بھی اور دوسری طرف جو بائیڈن بھی اس کو لیکچر دیتے رہے کہ جی گاندھی والا آپ اپنائیں گاندھی والا یہ اتنا اپنے اندشار پھلایا ہوئے انتہا پسندی آپ کے ملک میں ہیں یہ سب باتیں تو نیویرک ٹائمز نے کیا کہا انہوں نے یہ فیک والی جو خبر تھی پیج تھا یہ دیکھ کر کہا کہ اگر آپ ایکچول نیویرک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے ہم نے اس طرح اندرمودی کے بارے میں نہیں کہا جو ہم نے کور کیا ہے ہم نے بھارت کے بارے میں کیا کہا ہے وہ آپ اس لنک پر جائیں میں خود پھر میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں نیویرک ٹائمز کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس لنک پر جاتے ہیں اس لنک پر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ جو پہلی خبر ہے وہ چوبیس ستمبر کی خبر جو ہے وہ ہے یعنی آپ سے کوئی پانچ دن پہلے آپ کہہ لیں جو پوری تفصیلن رپورٹ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح بھارت گھیرے میں آ گیا ہے بھارت کے ساتھ ہوا کیا ہے اور چین اور پاکستان کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے افغان طالبان کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے کورڈ کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے وہ بڑی تفصیل ہے اس پر بھی جاتے ہیں چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن اصل جو چیز ہے جو حملہ ہوا ہے جو بڑی خبر ہے پہلے اس پر آ جاتے ہیں اکنومک ٹائمز نے بھانڈا پھڑا ہے کہ سو کم از کم سو چینی فوجی پی اے لگے پیپلز لیبریشن آرمی کے فوجی سو یہ جناب اترکھنڈ کا جو علاقہ ہے بھارتی جس کو بھارت کہتا ہے یہ مہارا علاقہ ہے چائنہ ظاہر ہے کہ یہ لائن اف ایکشنگ نٹرول کری جاتی ہے متنازہ علاقہ ہے جو ان کے درمائن اور یہ ہزاروں کلومیٹر پر محیط ہے ہزاروں کلومیٹر کی یہ سرد ہے اسی میں لڈاک بھی آتا ہے جہاں پر پچھلے سال بیس بھارتی فوجیوں کو مار دیا تھا ڈندوں سے ہی چینی فوج نے اب لڈاک سے معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے اترکھنڈ میں یہ کیا کہ سو فوجی آئے چینی اور معذرت کی میری حسی نکل گی اس لیے کہ وہ کوئی ٹینکوں کے ساتھ نہیں آئے تھے گھوڑوں پر یہ ایکنومک ٹائمز کہہ رہا ہے اور بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے افیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے ان کا نام نظہر کرتے ہو کوٹ کرتے ہو کہہ رہا ہے کہ جی پچپن گھوڑے تھے پچپن گھوڑوں پر وہ آئے تھے یہ ایکنومک ٹائمز کی خبر ہے میں اس میں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں آپ پلیز یہ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ لکھیں گے تو گوگل پر آپ سانی سے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو جناب یہ 28 ستمبر کی 28 ستمبر کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اچھا کہ جی سو فوجی آئے اور یہ براہوٹی کا علاقہ ہے اترخند میں یہاں پر جناب وہ آئے انہوں نے بریج اڑا کے رکھ دیا بریج کو ظاہر ہے کہ ایک پل اب ظاہر ہے رابطہ ہی کاٹ دیا انہوں نے آگے چائنہ والی سائیڈ پہ وہ جائیں نہیں سکیں بریج ایک ہے اور پانچ کلومیٹر اندر تک آئے ہیں پانچ کلومیٹر اندر تک آئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو وہاں پر انہوں نے کوئی تعمیرات کی ہوئی تھی کوئی تنصیبات تھی وہ ساری اڑا کر رکھتی ہیں تباہ کر کے نکل گئے تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے جو بھارت کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے ایکنومک ٹائمز جن کو کوٹ کہہ رہا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تب تک وہ جا چکے تھے یہ گئے ہی تب ہوں گے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ پھر آمنہ سامنا ہو جائے اور ہمیں پھر مار پڑے اور پھر ہمارے کوئی فوجی یہاں مارے جائیں تو اس لیے جناب یہ خبر جو ہے نا بھارتی میڈیا نے اس طرح نہیں یعنی آپ سمجھے کہ ہائی رائٹ کی اور یہ ایکنومک ٹائمز نہیں بھانڈا پھوڑا ہے اچھا اور اس میں جناب یہ دیکھئے پچپن گھوڑوں کا ذکر ہے سو فوجی اور پچپن گھوڑے پانچ کلومیٹر اندر تک آئے ہیں اور یہ علاقہ ہے جی تن جن لاپاس یہ ہے اور یہاں پر میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں چین کہتا ہے جو لائن فیکچر کنٹرول ہے یہ متنازہ علاقہ ہے اور چین بھارت کو بار بار منا کرتا ہے کہ یہاں تم پرمننٹ کوئی بھی اس طرح کی جیسے نہ بناو جس سے ہمیں خطرات ہو مثال کے طرح پل یا کوئی اور تنصیبات جس سے آپ چین کی طرف جا سکتے ہیں اور متنازہ علاقہ ہے چونکہ متنازہ ہے تو وہاں پر آپ کیوں سڑکیں اس طرح کی بنا رہے ہیں بڑے بڑی سڑکیں یا پل کیوں بنا رہے ہیں اجازت وغیر چین کی تو یہ جب معاہدہ ہے کہ ان جگہوں پر اس طرح کی نہیں بنائی جائیں گی جیزیں کہ زباب بنائیں گے تو پھر آپ استعمال کریں گے آپ وہاں ہیں کہ ہے ہی متنازہ چین کہتا ہے بڑھ گیا ہے بجا یہ ہے کہ پہلے پچھلے سال لداخ میں ہوا اور یہ پانچ دہائیوں کے بعد اس طرح سے واقعہ ہوا کہ بیس بھارتی فوجی مارے گئے انیس سو باسٹھ میں جنگ ہوئی تھی چین اور بھارت کے درمیان اور یہ جو اب یہ اترخند کا علاقہ ہے جہاں یہ ابھی سو فوجی آئے ان کے پل اور دیگر چیزوں کو تباہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انیس سو باسٹھ کی جنگ کا کہا جاتا ہے اغاز ہوا تھا ایک طرح سے تو یہ وہ جگہ ہے اس کے بعد یہ یہاں کچھ نہیں ہوا تھا اب آ کر دوبارہ وہاں پر آپ یوں کہلیں کہ معاملات پھر بگڑ رہے ہیں اور چین پیچھے نہیں ہٹا اس کی مثالیں یہ دی جارہی ہیں کہ بارہ سے زیادہ مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں لیکن سب ناکام رہے ہیں چین کہتا ہے ہم نہیں پیچھے جائیں گے یہ ہمارا علاقہ ہے اور بھارت کچھ کر نہیں پا رہا کیوں کچھ کر نہیں پا رہا یہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کیونکہ بھارتی فوج بزدل ہے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اتنی طاقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تہتر ارب ڈالر خود بھارت کہتا ہے تہتر ارب ڈالر دوہزار بیس میں خرچ کی ہیں فوج پہ پھر بھی اس میں اتنی سکت نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اتنا انچہ علاقہ ہے اتنا اوپر ہے کہ یہاں پر بڑا خرچہ آ جاتا ہے پچاس ہزار ستر ہزار فوجی وہاں پر ہم لگائیں ہزاروں کلومیٹر کی یہ سرد ہے ہم کس طرح کریں تو منت سماجت ہی کریں چین کی اب آجائیے نیو یوک ٹائمز کی خبر وہ اس سے جڑتی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا نیو یوک ٹائمز کہہ رہا ہے حقیقت دیکھ نہیں ہم مودی کے بارے میں کہہ رہا ہے یہاں جائیں تو اس میں جناب آرٹیکل لکھا ہے یہ رپورٹ چاپی ہے نیو یوک ٹائمز نے کہ دو جگہوں پر اب اس کو مشکل کا سامنا ہے پاکستان کی طرف جو بارڈر ہے اور پھر چین کے ساتھ لائن افیکشن کنٹرول کیونکہ انہوں نے چین سے بھی پنگا لے لیا ہے پاکستان کو تو تنگ کرتا ہی تھا لیکن اب دوسری طرف نیو یوک ٹائمز لکھ رہا ہے جی کوارڈ میں تو یہ گیا ہے آسٹریلیا جپان امریکہ کے ساتھ بھارت گیا ہے لیکن جو بارڈر ہے ان ملکوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دور بیٹھے ہیں لیکن اصل بھارت کو مسئلہ ہے کہ یہ اب چین سے مار کھائے پاکستان سے بھی مار کھائے پھر لکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور یعنی ان الیومٹر ہو رہا ہے بھارت خطے میں کہ طالبان آگئے ہیں افغانستان میں وہاں سے بھی بھارت کو مسئلہ ہو گیا ہے اب اس نے جتنی انویسمنٹ کی تھی پچھلی حکومت میں وہ سب گئی تو نیوارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ اتنا خرچہ تہتر رب ڈالر ڈالنے کے باوجود فوج میں جس میں سے پچھتر فیصد ان کے نارمل جو تنخائیں وغیرہ پینشنشن وغیرہ یہ اس میں چلا جاتا ہے تو یہ نہیں بڑھا پا رہے بجٹ چاہتے ہوئے بھی ہاں بجٹ بڑھایا ہے پہلے سے مسلسل بڑھا رہے ہیں لیکن پرچیز میں زیادہ جا رہا ہے تنخائیں وغیرہ اس طرح نہیں پہلے ہی زیادہ ہیں تو اس طرح نہیں بڑھ رہی جو ایکپنٹ پرچیز کر رہے ہیں ابھی آپ نے رافل دیکھا بلینز اف ڈالرز کی وہ ڈیل اور زیادہ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں مگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہاں فوجی جب یہ پہنچاتے ہیں لائن اف ایکچل کنٹرول پر تو خرچہ کئی گناہ ہو جاتا ہے ان کے لیے جو ایکپنٹ چاہیے اس میں کئی گناہ ہو جاتا ہے پھر یہ تو خود نیوارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تو یہ بہتر ہوا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں مار پڑی ان کو سردی میں ہوتا تو یہ فوجی کی طرح لجاتے ہیں ان کو اے لفٹ کرنے پڑتے تو بھارت کئی انفرسٹرکچن وہاں ڈیولپ کر رہا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ کی طرح کریں چین نے بہتر کر لیا چین کی اکانومی پانچ گناہ بڑی ہے بھارت سے بھارت کا تہتر ارب ڈالر بجٹ ہے دفاعی تو چین کا دو سو باون ارب ڈالر ہے بجٹ تو چین بڑی بہتر پوزیشن میں ہے اس جگہ پر بھی تو بھارت یہاں بھی چینیوں پاپس سے لگے ہیں تو بھارت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ورنا اور مار پڑے گی یہ صورتحال نیوارک ٹائمز میں لکھی ہے کہ حقیقت بتا رہا ہے نیوارک ٹائمز کے جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موڈی کو بڑی چیز ہے یہ وہ یہ فیک نیوز ہے اصل نیوز یہ ہے کہ وہ گھر گیا ہے مار کھا رہا ہے فوج اس کی ڈیمورالائز ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی اور چین کسی بھی وقت اس طرح سے آ کر اس کو مار کر اور چلا جاتا ہے اس کو پورا سبق سکھاتا ہے بیس ملاقاتیں موڈی جب سے آیا ہے وزیراعظم بنایا ہے بیس ملاقاتیں ہو چکی ہیں شی جن پنگ سے چین کے صدر سے لیکن چلاکی چین برداشت نہیں کر رہا بھارت کی تو یہ صورتحال ہے کتنی مار پڑی ہے نیویوک ٹائمز حقیقت کیا بتا رہا ہے اکنومک ٹائمز حقیقت کیا بتا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے سب لے آئے ہوں تو بھارت بڑی مشکل میں ہے اسی لیے وہ کبھی منت سماجت کرتا ہے امریکہ کی اسٹریڈیا جپان کہ ان کے ساتھ ملے لیکن لڑنا تو اس کو پڑے گا لڑنے وہ نہیں آئیں گے اور جب لڑائی کی باری آتی ہے تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یہ نیم ہو نہیں ہے اتنے ارب ہارڈ ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھارت کہہ رہا ہے جی ہمیں اور ایکپمنٹ چاہیے اور ایکپمنٹ چاہیے اور ایکپمنٹ چاہیے اور اوپر جا کر بڑا خرچہ ہے اور اس لیے بھارت پورے بارڈ ہزارہ کلومیٹر ہے ہر جگہ فوج ڈیپلائی کر ہی نہیں سکتا اتنی بلندی پر فوج پہلے ہی اس پر بہت زیادہ بوجھ ہے نئی ڈیویشنز بنانے کی انہوں نے بتایا کہ جی کوشش کی بھارت نے لیکن وہ نہیں کر سکا بیچ میں رک گیا اس طرح کئے انفرارسٹرکچریں انہوں نے ڈیویلپ کیے بیچ میں رک گئے کئی ابھی دیکھیں چائنیز نے تباہ بھی کر دیا تو یہ اس وقت صورتحالہ بھارت کی تو یہ فیک نیوز کب تک چلے گی حقیقت میورک ٹائمز اکنومک ٹائمز بتا رہے ہیں تو جناب یہ ہے اصل کہانی بھارت کو کس طرح سے گھیرے میں آ چکا ہے بھارت گھیرے میں لیا ہوا ہے اور خود اپنی حرکتوں کے وجہ سے مار کھا رہا ہے فوج ڈیموریلائزڈ ہے اور برے حال ہیں اور وہ کہنے جی خرچہ کرو اس طرح خرچہ کریں باوجود ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اللہ حافظ